کینٹ پولیس نے ریلوے اسٹیشن کے سامنے رائل گیسٹ ہاؤس سے ایک شاتیر ابیوکت کو 32 بور کے ایک پشٹل ایک زندہ کارتوس دو پاسپورٹ دو ایٹیم دو پاسبک دو چیک بک اور ستتر ہزار چار سو بیس روپیوں کے ساتھ گریفتار کیا ہے گریفتار ابیوکت کی پہچان کوشی نگر جنپت کے کپتان گنج تھانا نیوازی صدام حسین پتر افضل حسین کے روپ میں ہوئی ہے اس سمبت میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیو کینٹ پربات رائے نے بتایا کہ گریفتار ابیوکت اس سے پہلے بھی دو بار جیل جا چکا ہے سیو کینٹ پربات رائے نے بتایا ہیو کینٹ پربات رائے ہیں دھوم نے دک جائیے جاو اندور ایسا 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 خوٹو کسنا ہے دھوم نے دک جائیے ملتا ہے 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 جی بلکل اسپیکٹر کینٹ کے نتیت میں ایسا ہی دیپک کمار سنگھ اور ایسا ہی راجندر کمار سنگھ اور آنے پولیس کرمی یہ لوگوں نے ایک ریلوے سٹیشن کے سامنے رائیل گیسٹ ہاؤس ہے وہاں سے ایک جس کا نام شددام حسین ہے جو کی تھانک اپتان کا جن پتہ کشینگر کا اس کے پاس سے ایک پوائنٹ 3 2 بور کا اس کے ساتھ دو پاس بک دو ایٹی ایم دو پاسپورٹ اور دو چیک بک اور ستہ 77,420 روپیہ نگت برامت ہوا ہے پوست آچ میں اس کے پاس سے یہ پسٹل ملا ہے جو کہ عوید ہے پوری طرح سے اور یہ یہی پہ رائیل گیسٹ ہاؤس جو ہے اس میں کئی دنوں سے ٹھہارا ہوا تھا اور یہ اس کا جو ہے پتہ کیا گیا ہے جانکاری گئی تو یہ پورو میں دو بار جل جا چکا ہے ایک بار دیوریا سے اور ایک بار پرتابگڑ سے بار دیوری